محمد اجمل خان کہتے ہیں غلط فہمیوں کے باعث احتجاج کیا جا رہا ہے جامعے کراچی ایڈمین بلوک کے سامنے ایمپلائیز اسوسییشن کا اپنے مطالبات کی حق میں احتجاجی مظاہرہ اور نارے بازی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے اس وقت تک دھڑنا دیں گے احتجاج میں گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین شامل ہیں میٹرو ون نیوز سے گفتو کرتے ہوئے ایمپلائیز اسوسییشن جامعے کراچی کے عدداروں نے بتایا دیکھیں عزیز بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کارپوریشن نہیں ہوتے وہ پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہوتے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ فنڈس پہ چلا کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر دوک ہوگا اور ہم سب اس حقیقتیں واقف ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر صرف دو پرسنٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے اور اس میں بھی کرپشن کی انتہا یہ ہے کہ ایک یا آدھا پرسنٹ میں نہیں لگتا جنب بی سی صاحب سب تک ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس سلسلے میں ابھی مشاورت چل رہی ہے اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو جامعہ کراچی پہلے کبھی جامعہ کراچی آج کل تو مسائلستان بنا ہوا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق موڑا جا رہا ہے جامعہ کراچی کے باعث چانسر ڈاکٹر محمد عجمل خان نے بتایا کہ بہت سی غلط فہمیوں کے باعث یہ اعتجاج کیا جا رہا ہے دیکھیں میں کسی سے لڑتا ہوں لڑتا نہیں ہونا میں لڑنا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا کہ ان کا کوئی ایشو ہے وہ جو شور بچا رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا شروع نہیں کیا اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں سنڈیکیٹ کے مزدی کے بغیر ایمپلیمنٹ کیا سے کرے گی ٹھیک ہے اور وہ جو افعام پر بیش کر کے وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب نے مجھے کچھ حکم دی ہے میں کسی اور کو جو نیب کے حوالے سے ناجائز ہے وہ کسی کو پیسے تو لے نہیں سکتا نا بھائی میں کسی پیسہ کوئی اور لے کے جائے جیل میں میں جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہم خود دسکرش و ڈیویٹ کر رہے ہیں جو جو ہماری ڈیسائیڈ کر دے گی سنڈیکیٹ ہم ویسے عمل کریں وائس چانسٹر ڈاکٹر محمد اجمل خان کا کہنا تھا کہ آئندہ کے لئے ملازمین کا ایک رول بنا دیا ہے کچھ رول کے مطابق سنڈیکیٹ عمل کر چکی ہے ابھی صرف نیب کے دستاویزات پر کام کر رہی ہے کچھ لوگ ناجائز حق بھی لینا چاہتے ہیں جو غیر قانونی ہے آور ٹائم تنخواہ کا حصہ نہیں بن سکتا جبکہ دوسری جانب جامعہ کراچی کے ایمپلائیز اسسوسییشن کے اتجاج کی وجہ سے شیٹر سرویز اور پوائنٹ بند ہیں شیٹر سرویز بند ہونے سے ہزاروں طلبہ مشکلات کا شکار ہیں